چھے گاڑیوں پہ آئے ہیں دو ویگو ڈالے تھے ایک لینڈ کروزر تھی چھے تین ہنڈاسوک گاڑیاں تھی سب سے پہلے سے موبائل چینے ہیں ان کو زمین پہ الٹا لٹایا ہے ان کے اوپر پہنگ راکھے لوہے کے پائپوں کے ساتھ مارتے نہیں ہیں اور ڈھنڈوں سے مارتے نہیں ہیں کسی کو اس طرح کرم کر کے جلایا گیا ہے کہ یہ ہی بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ چودری جاسا بتائیں کی در ہے ملازم کو لٹا کے نازیبہ حالت میں اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بتا رہے تھے کہ کپڑے بھی شاید ان کے اتار رہی ہیں جی 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 ان کو کپڑے ان کے اتار کے پھر اس طریق گرم کار کے ان کو بیڈ پہ لٹا کے لٹا تو ان کو جلایا گیا ہے اور یہ چیختے رہے ہیں یہ چیختے رہے ہیں پھر ان کو کہتے رہے ہیں جی جائیں باجی کے روح میں دروازہ اوپن کروائیں جائیں اسی حالت میں اسی حالت میں یہ کہنے لگا میں اس دھرکا بفادار ہوں میں پچیس تیس سال پرانا ملازم ہوں وہ میری ماں ہے میری بڑی بہن ہے میں اس حالت میں جو ہے نا ان کے سامنے نہیں جا سکتا آپ مجھے گولی مار دیں گیارہ ماں کا میرا بیٹا ہے اس کو ایک بازو سے پکڑا ہے بازو سے پکڑ کے ایک سیڈ کے لے کے آئے نیچے یہ روتا ہوا نیچے آ رہا ہے نو سال کی بیٹی ہے اس کو بالوں سے پکڑ کے سوفے کے ساتھ اس کی ٹکرے لگائی جا رہی ہیں کہ بتاؤ تمہاری ماما نے تھوڑی دیر کلے ہمارے بابا کو کال کی ہے کہ بھاگ جاؤ شیوزوں کے نیچے میرے پاؤں کچھ چلتا رہا ہے کہ بتاؤ کتر ہیں تمہارے شوہر میں نے کہا میں مار جاؤں گی میرے بچے قربان ہو جائیں گے میں بیشہ کہا مجھے گولی مار دیں میرے بچوں کو مار دیں میں اپنے شوہر کو نہیں بلا سکتی یہ فروان تھے انہوں نے کیسے یہ تو یزید تھے یہ تو کل برا آئی ہوتی اس دن ہمارے گھر پہ انہوں نے تو اس طرح کی ہے کہ ہم نے کبھی میں نے زندگی میں اس طرح کے بتتمیز جاہل لوگ نہیں دیکھے جتنے میں نے اس دن دیکھے گندی گالی گلوچ کر رہے ہیں اتنا تو شدد چار گھنٹے میں سلسل انہوں نے جو ہے نا ہم پہ تو شدد کی ہے ہم مار جائیں گے ہمارے بچے مار جائیں گے سب کچھ ہمارا بے شک یہ تو ابھی باعث ہے سارا کوئی توڑ کے گئے ہمارا یہ گھر بھی توڑ دیں ہمارا عربو پی کا گھرہ یہ توڑ دیں ہماری جان چلی جائیں ہمارے بچے مار جائیں ہم پچھے نہیں آتے گا الحمدللہ اسلام کو ناظرین سورہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے شیخ امتیاز صاحب ایمین نے اسلام آباد سے اسلام آباد میں ان کا جو گھر ہے یہاں پر گسا گیا آرات کی تاریکی میں اور پھر جو ظلم ہوا ہے اور ایک قیامت خیز داستان ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ان کی بھابیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے بھابی اسلام علیکم آپ چھیک ہیں یہ جو واردات ہوئی ہے آپ کے گھر میں آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ یارنکتوبر رات نو بجے آئے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس آئینی ترمیم سے پہلے یہ رات کتنے بجے آپ کے گھر میں انٹر ہوئے ہیں یہ رات نو بجے انٹر ہوئے ہیں اور رات نو بجے لے کے ایک بجے تک انہوں نے سٹیک ہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے میں دیکھ رہا تھا کہ ملازمین وغیرہ ہیں یہ سارا پورا تو یہ زبردستی اندر بلکل دروازے تو یہ بھائی چھے گاڑیوں پہ آئے ہیں دو ویگو ڈالے تھے ایک لینڈ کروزت تھی تین ہنڈاسوک گاڑیاں تھی اور یہ تیس لوگ تھے سب کے پاس گانت تھی لوگوں کے پاس ریولورت تھے سیول کپروں میں تھے مارکس پہنے ہوئے تھے سب نے اپنے پنے چیلے ڈھاپے ہوئے تھے اور یہی جو آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ملازمین سے موبائل چھینے ہیں ان کو زمین پر الڈال اٹھایا ہے ان کے اوپر پہن رکھ کے لوہے کے پائپوں کے ساتھ مارتے نہیں اور ڈھنڈوں سے مارتے نہیں کسی کو اس طرح کرم کر کے جلایا گیا ہے کہ یہی بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ چودری جا صاحب بتائیں کدھر ہیں اچھا میں ایڈ کر دوں میں نے خود ان کے ملازمین کو دیکھا ہے جی وہ یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی وجہ سے آپ کو دکھا نہیں سکتے وہ پوری سائیڈ ان کی جلی ہوئی ہے جو کہ بالکل چمڑا ہوترا ہوا ہے جی جی تو پھر یہ بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں چودری صاحب کدھر ہیں جبکہ ایک دن پہلے میرے ہزبنٹ گھر پہ نہیں تھے وہ کہیں چلے گئے تھے زوری کام کے لیے تو وہ کچھ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ موبائل سگنل پرابلم تھی موبائل کام نہیں کہا رہا تھا ان کا اور یہ آئے ہیں انہوں نے آکے ملازمین کو اتنا تشہدت کی ہے بے رحمانہ تشہدت کی ہے پھر پوچھا ہے کہ گھر میں اور کون ہے پھر ہمارے اس ملازم کو پکڑا ہے یہ لڑکا ہمارا جو ہے اس کو لے کے زبدستی ٹھل فلور پہ ہمارا فیملی پوزیشن ہے وہاں پہ لے کے گئے ہیں جا کے میرے بیڈ روم کے ساتھ والے روم میں ملازم کو لٹا گئے نازیبہ حالت میں اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بتا رہے تھے کہ کپڑے بھی شاید ان کے اتار ہیں جی جی ان کو کپڑے ان کے اتار کے پھر اس طریق گرم کار کے ان کو بیڈ پہ لٹا کے اٹھا تو ان کو جلایا گیا ہے اور یہ چیختے رہے ہیں یہ چیختے رہے ہیں پھر ان کو کہتے رہے ہیں جی جائیں باجی کے روم میں جائیں دروازہ اوپن کروائیں جائیں اسی حالت میں اسی حالت میں یہ کہنے لگا میں اس دھر کا بفادار ہوں میں پچیس تیس سال پرانا ملازم ہوں وہ میری ماں ہے میری بڑی بہن ہے میں اس حالت میں جو ہے نا ان کے سامنے نہیں جا سکتا آپ مجھے گولی مار جائیں پھر کہنے لگے اگر آپ نے دروازہ اوپن نہیں کروایا تو پھر نیچے سے تمہارے بچوں کو بلائیں جبکہ ان کی تین بیٹی ہیں اور جو ہے چار بیٹی ہیں تین جوان بیٹی ہیں ان کی تو کہنے لگے ان کی بیٹیوں کو نیچے سے لے کے آپ باپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دو یہ کہنے لگے یہ پہن پڑ گئے ہیں ان کو کہ مجھے جو ہے نا اس حالت میں جو ہے نا میرے بچوں کو میرے سامنے نہ کھڑا کریں میرے بچوں کی میری تظلیل نہ کریں میرے بچوں کے سامنے تو مجھے مار دیں پھر ان کو چھوڑا ہے انہوں نے تو یہ میرے روم میں گئے ہیں جا کے زبادہ سی دروازے کو پہنگ مارنے شروع کر دیئے ہیں گندی گالی گلوچ کی ہے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے جبکہ میرے دو بچے میرے گیارہ ماہ کا بیٹا اور میری نو سال کی میری بچی سوئی ہوئی ہے روم میں میں نے جلدی سے دروازہ کھول لیا اور یہ دس بارہ مدے جو ہے نا میرے کمرے میں گھوس گئے ہیں جا کے جو ہے نا انہوں نے سر سے چادر نیچے لے کے آئے ہمیں میرے بچوں یہ میرا گیارہ ماہ کا بچہ ہے اچھا ان کے گیارہ ماہ کے بچے کو برائے مربانی یہ ادھر بچہ موجود ہے آپ صرف دیکھیں اسے اٹھا کر بٹ سے نیچے پھینک دیا جی 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 ایک بازو سے سویا ہوگا ہے یہ کڑور لے کے سو رہا ہے میرا بیٹا اچھا اچھا جی یہ انتہائی پیارہ بچہ ہے اور اس معصوم بچے کو یہ یہ دیکھیں جی یہ میرا بیٹا ہے گیارہ ماہ کا میرا بیٹا ہے اس کو ایک بازو سے پکڑا ہے بازو سے پکڑ کے گسیٹ کے لے کے آئے نیچے یہ روتا ہوا نیچے آ رہا ہے نو سال کی بیٹی ہے اس کو بالوں سے پکڑ کے سوفے کے ساتھ اس کی ٹکرے لگائی جا رہی ہیں کہ بتاؤ تمہاری ماما نے تھوڑی دیر پہلے ہمارے بابا کو کال کی ہے تو بھاگ جاؤ اس نے کہا انکل مجھے نہیں پتا میں تو سوئی ہوئی تھی اور سچ میں میری بیٹی اس ٹائم سوری تھی جب یہ انٹر ہو رہی ہے روم میں انہوں نے بعد میں میرے بچوں کو سیٹ اٹھایا ہے تو مجھے ننگے سار میرے پاؤں پہ جوتا بھی نہیں تھا ننگے پاؤں مجھے نیچے لے کے آئے سیٹ تو وہ میرے ایک بیٹے نیچے انہیں ادھر ہی لے کر آئے ہیں جی جی ادھر لے کے آئے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ پوری جو ہے نا یہ سیٹنگ روم ہے یہاں پہ آکے میرے اس بیٹے کو اور امی نے کیا کہا ہے ابو کو فون کر کے جس نے کہا ابو نے امی نے فون نہیں کیا میرے سامنے ابو کو مجھے نہیں پتا میں سوئی ہوئی تھی وہ مجھے میرے ہسپینڈ کے آفیس میں باند کر رکھا ہے اور میرے ننگے پاؤں تھے تو میرے پاؤں کے اوپر ایک بندہ جو ان کا ہیڈ تھا جن کو میں فیس سے پہچان سکتی ہوں سیول کپرو میں جو تھا آپ نے اس کا چیرہ دکھا ہے چیرہ دیکھا ہے مجھے اس نے چند سیکنڈ کے لیے وہ چیرہ مارکس نیچے کیا چیرہ ساکھ کرنے کے لیے تو پھر اس نے جو اے نا میں نے اس کا چیرہ دیکھا ویسے بھی اس کی آواز سے بھی میں اس کو بہچان کیا کون کسی ادارے کا تھا جی کسی جنسی کا بندہ تھا وہ خفیہ ادارے کا تھا جی 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 تو آپ اسے پہلے آپ کا کبھی انٹرکشن ہوا نہیں نہیں میں نے فرسٹ آنے دیکھا لے کہ میں اچھی طرح ان کو بہچان کیا تو اس نے بہت بہت تمیزی کی میرے شیوز رکھے گئے میرے پاؤں کے اوپر پاؤں کے اوپر ننگے پاؤں کے اوپر اس نے پاؤں رکھ دیا شیوزوں کے نیچے میرے پاؤں کچھ چلتا رہا ہے کہ بتاؤ کی طرح ہیں تمہارے شوہر چود ہی جاز کو کال کرو بلاو میں نے کہا وہ ان کا نمبر بان جا رہے ہیں اور میں نے کہا اگر مجھے پتہ بھی ہوتا میں فیر بھی آپ نے شوہر کے نہیں بلاتی میں نے کہا میں مار جاؤں گی میرے بچے قربان ہو جائیں گے میں بیشہ کہا مجھے گولی مار دے میرے بچوں کو مار دے میں اپنے شوہر کو نہیں بلا سکتے میں نے کہا مجھے مرنا جو ہے نا منظور ہے میں اپنے ہزبینٹ کو نہیں بلاؤں گی اور یہ نو بجے سے لے کے ایک بجے تک ایک بجے تک رکی ہے اور میں سلسل تشدد کی ہے یہ میرے ہزبینٹ کا لڑکہ ہے اس کی ابھی 22 پلاس یہ ہے یہ لڑکے کو انہوں نے اتنا زیادہ مارا ہے یہ اسے ہم گاری لے کے کہیں گیا ہوا تھا ان کو لگا کہ میرے ہزبینٹ ان کے ساتھ ہیں تو میرے ہزبینٹ کی گاری اس لڑکے کا پاس تھی یہ لڑکہ چکوال کا بہت اچھا لڑکہ ہے پڑا لکھا ہے اور اس لڑکے کو میرے نمبر سے کال کروائی گئے یہ زبدہ سی میرے پونگ کے اوپر اپنے شوز رکھے اور میرے کانپڑی پر گانس رکھے کہ کال کرو لڑکے کو اس کو بولو جلدی گھارا جو بچے کا دودھ لے کے آؤ اچھا میں نے اس لڑکے کو پریشر میں آکے کال کر دی میں نے کہا کورم بیٹا آپ کہاں کو کہتا ہے باجی میں مار کر رہا میں نے کہا جلدی سے گھارا ہو بچے کا دودھ ختم ہوئا ہے یہ بچہ جلدی سے آگیا ہے بچہ رہا داس پندہ میڑ میں آگیا ہے یہ لے کے آیا ہے دودھ لے کے آیا ہے اس کو انہوں نے تو اللہ ماف کرے اتنا بے رحمانہ تشدد لڑکے کو پر اس کو پٹک پٹک سوفے پر مارتے رہے ہیں سوفے الٹے ہو جاتے ہیں اتنا مارا ہے اور آخر میں پھر انہوں نے کنکلوڈ کیسے ختم کیا ختم کیسے کیا ختم تو اللہ کی ذات نہیں کرنا تھا یہ فرون تھے انہوں نے کیسے یہ تو یزید تھے یہ تو کل براہ آئی ہوتی اس دن ہمارے گھر پر انہوں نے تو اس طرح کیا کہ ہم نے کبھی میں نے زندگی میں اس طرح بتمیز جاہل لوگ نہیں دیکھے جتنے میں نے اس دن دیکھے گندی گالی گلوچ کر رہے ہیں اتنا تو شدد چار گھنٹے سلسل انہوں نے ہم پہ تو شدد کی ہے بچوں پہ کی ہے مجھ پہ کی ہے اور ڈیماند شیخ امتیاز صاحب تھے ہاں امتیاز صاحب اور میرے حضر صاحب کہ میں نے چودی جاہ صاحب کہاں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا مجھے نہیں بتا اور اس کے بعد وہ چلے گئے یہاں سے جی چار گھنٹے بعد گئے ہیں اور جب یہ گئے ہیں تو یہ دو ملازم ہمارے یہاں پہ بھی ہوش پڑے ہوئے تھے ان کا بلڈ فرش پہ گرا ہوا تھا ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھو کروڑوں لوگ انہیں ویڈیو دیکھی ہوگی پھر ان کو ہم ہاسپیٹل لے کے گئے ہیں پھر ہم نے چار بجے وان فائی پہ کال کی ہے ہم نے پولیس کو بلایا پولیس آئی انہوں نے کہا آپ تھانے آجیں ہم تھانے کے ہی ہیں پھر تھانے میں سارا ہم نے واقعہ بیان کیا یہ کچھ ہویا ہے تو تھانے والوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہم نہیں لے سکتے میں نے کہا آپ کیسے نہیں لے سکتے جب ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں تو ہم بائے سے توڑی آئے ہیں تو جب ہمارے پہ اتنا ظلم ہوگا تو ہم کہا جائیں گے ہم تھانے میں جائیں گے یا عدالتوں میں جائیں گے یہی دروازے کھٹ کٹ آئیں گے تو میں نے کہا آپ کو اپلکیشن لینی تو بندی ایفہ یار لے ہمارے وہ کہتے ہیں نہیں لے سکتے کل کوئی یہ لوگ ہمیں مجبور کریں گے پولیس والوں کو آپ کے اوپر ہم جھوٹا دہشت گردی کا پرچہ دیں گے دو دن آپ کو تین دن ادھر رکھیں گے پھر ہم سے آکے وہ لوگ آپ کو لے جائیں گے اور ابھی بھی آپ کو تھریٹس آ رہی ہیں جی جی ابھی بھی آ رہی ہیں اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آواز اٹھائی یا ہماری بات جو ہے نا آپ لوگوں نے باہر بتائی ہم پھر آئیں گے اس سے بھی براہ شر کریں آپ لوگوں کا ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں ٹیلی فون نہیں کہہ کے گئے ہیں اور آپ نے جی جی اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے موبائل ہمارے موبائل چھینے ہیں انہوں نے موبائل ہمارے جو نا وہ ریکارڈنگ پہ لگا کے گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کہا کہ آپ نے موبائل ایکٹیویٹ رکھنے اگر موبائل ایکٹیویٹ نہ رکھے تو بعد میں ہم جمعہ دار نہیں ہیں انتصان کے نہیں کیا مطلب موبائل ایکٹیویٹ موبائل آپ نے بانی کرنے ہیں پرمیٹلی بانی کرنے ایکٹیویٹ رکھنے ہیں تاکہ آپ جدر کالیں کار رہے ہیں جہاں سے سن رہے ہیں میں بتاؤ آپ کا موبائل ابھی ٹریس ہو رہا ہے جو کال مجھے آ رہی ہے جو میں کال کسی کو کرتی ہوں ویٹس اپ پہ یا نمبر پہ تو وہ سنتے ہیں اور آپ کے ملازمین کے فون بھی بھگئے سب کے سب کے جو گھر میں میرے ہزبین کے موبائل کے ڈبے پڑے ہوئے تھے وہ بھی لے کے لئے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فون بند نہیں کرنا ہم سنتے رہیں گے جی جی ہم سنتے رہیں گے ہم سنتے رہیں گے اب اس کا کیا حل کیا ہے یہ کس سے آپ درخواست کریں گی یہ سپریم کورٹ آپ کے گھر کے ساتھ ہے نیچیز جسٹس آئے ہوئے ہیں آپ آٹیکلر جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے آپ سے کونٹریکٹ کیا ہے کچھ جی جی وہ آئے تھی ابھی گھر پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور سارا ہم نے جو واقع ہوئے ہم نے بیان کی ہے ان کے رول سے آپ مطمئن ہیں جی 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 ان کے رول سے مطمئنہ ہو لیکن ہمارے ساتھ جو میں تو پہلے بہت ڈری ہوئی تھی کافی میرے بچوں کو بخار ہو گیا میرا چھوٹا بچہ جو ہے چھیکتا رہا چار گھنٹے انہوں نے فیڈ نہیں کروانے دیا بچہ گود میں نہیں لینے دیا میرا بچہ بھی چال نہیں سکتا تو چیزوں کا سارا لے کے چلتا پھرتا تھوڑا ساتھ میری کبھی ٹانگیں پکڑتا تھا کبھی سوفے کو پکڑتا تھا گر جاتا تھا اور انہوں نے بچہ نہیں مجھے گود میں لینے دیا اور اتنا ڈرچر کیا میری بیٹی کو دو دن بعد دو دن اس کو فیور ہوا میرا بچہ دو دن تک روتا رہا ہے اتنا زور سے بور رہی تھی اس کے سامنے بچہ کو اتنا مائنڈڈ ڈور پہ انہوں نے ڈرچر کیا بچوں کو تو دیکھیں تو دیکھیں میں تو اگر ہیلو کتون میرا سرسل سے دور دور تا کوئی لینا دینا نہیں بھائی تو اگر ہے بھی تو چودیس آپ کا لیکن دیکھیں یہ تو ہر بندے کی اپنی لائف ہے نا ہر بندہ خود سے ڈیسائیڈ کرے گا اس ظلم کے بعد آپ کی کوئی امران خان کے حوالے سے سوچ بدلی ہے جی جی بے شک کیوں نہیں میں پہلے اپنے ہزبین کو کہہ رہی تھی میں نے کہا چھوڑیں آپ کی اتنے بزنس آپ پولیٹکس سے چھوڑ دیں لیکن ان کا ایک جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک نشہ ہے پولیٹکس ہر چیز انہوں نے اتنا پیسہ لگایا اتنا انہوں نے ایک اپنی پہچان بنائی آپ لوگ سب جانتے ہیں میرے ہزبین کو کہ ماشاءاللہ ان کا پاکستان میں اوہ بسید پاکستانی بھی ان کو جانتے ہیں کتنا آپ نہ انہوں نے نام بنائیا ایک جگہ منائیا اب نہیں لیکن وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں مجھے میرے بچوں کو اشترد بنوئی دی ہے کہ آپ کو جانتے مار دیں گے بچوں کو مار دیں گے وہ مجھے کہتے ہیں بیگم ہمارے بچے بیمار ہوسکتے ہیں بیماری سے مار سکتے ہیں ایکسیڈنٹ سے مار سکتے ہیں تو چھت گر سکتے ہیں تب مار سکتے ہیں تو ہم پھر بھی تو صبر کریں گے تو ہم یہ سمجھ اگر مار دیں گے تو ہم مار جائیں گے لیکن پیچھے نہیں آٹیں گے ایا صادق صاحب کے ساتھ بھی ان کے تصویر ہے جی جی یہ پہلے نون لیگ میں تھے نا جی 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 نون لیگ میں تھے تو یہ نون لیگ کی جانب سے بھی کسی نے کونٹیکٹ کیا ان سارے آلات میں نہیں ان کی طرف سے نہیں ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا جی وہ ہی تو کروا رہے ہیں بھئی سارا نے بیڑا گرہ کیا ہمارے ملت کا جو ہماری قوم کا بیڑا گرہ کر کے گئے ہیں اللہ کرے یہ ان کے جیسے نہ ہو لیکن بڑی امیدیں ہیں کہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہماری کہ یہ انشاءاللہ اچھے نکلیں گے آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے کریں گے اور میں چیف جسٹر صاحب سے یہی احبیل کرتی ہوں کہ یہ چیز کو روکا چھائے اور چادر اور چادیواری کو خیار رکھا جائے کہ سب کچھ ہمارا بشاک یہ تو ابھی باعث ہے سارا کوئی توڑ کے گئے ہمارا یہ گھر بھی توڑ دیں ہمارا عربو پی کا گھرہ یہ توڑ دیں ہماری جان چلی جائیں ہمارے بچے مار جائیں ہم پچھے نہیں ہتے گے الحمدللہ ہم ابھی اپنی جانے جو آنا ہم سارپے کفر باندھ کے کھڑے ہیں بھئی ہم شانہ بشانہ پالٹی کے ساتھ پھرے رہیں گے ہم پچھے نہیں ہٹنے والے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوڑ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوڑ پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ